بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے جس سال میں ہوں گے خیر حافظ سے ہوں گے جیسے کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہی ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پچھلی کئی ویڈیوز میں ماہ سفر کے حوالے سے میں وضائق بھی بتا چکا ہوں لیکن آج کا وضیفہ یہ سب سے مختلف بھی ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ تمام ناظرین سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے میری نظر سے میرے حضرت کا یہ عمل کل رات ہی گزرا جس کی اہمیت اور لا جواب نتائج دیکھ کر مجھے بڑی خوشی اور مسررت حاصل ہوئی انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں جب آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں دیکھیں گے آپ سب بھی یقینا خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے انشاءاللہ یہ اتنا زبردست سور مزمل کا عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اور باقی رہی بات اس عمل کی اجازت کی اس عمل کی اجازت کی صرف ایک شرط ہے میری آپ تمام ناظرین سے اس عمل کو آپ اپنے علاوہ کسی ایک کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا بس اتنی سی اجازت کافی ہے تو انشاءاللہ اس نیک کام کو کرنے میں میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا اور اجازت کے ساتھ ساتھ اس عمل کی تاثیر بھی انشاءاللہ خوب بڑھ جائے گی تو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں ذرا عمل ملائزہ فرمائیے جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر اچھا یہ جو میں یہاں لکھ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ فرمالیں پورے سفر کے مہینے میں آپ نے دن میں یا رات میں کوئی بھی وقت مقرر کرنا ہے جس میں آپ کو کوئی ڈسٹ اپ کرنے والا موجود نہ ہو اور صورت المضمل جتنا ہو سکے دن میں دو دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا آپ نے شروع کر دینا ہے باقی اس کی ایک لازمی شرط ہے جو میں یہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ سفر کا مہینہ پورا ختم ہونے سے پہلے پہلے ستر مرتبہ صورت المضمل کا عمل ختم ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوا تو یہ عمل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا لہٰذا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے دن میں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں لیکن سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ عمل پورا ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے فائدے کی طرف چلتے ہیں اچھا اس عمل کے نتیجے میں جو فائدے ہوں گے اس عمل کا فائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر آپ رزق حلال کھاتے ہوں گے اور سچ بولتے ہوں گے ہمیشہ تو آپ کے جتنے بھی نیک مقاصد ہوں گے اور جائز حاجات ہوں گی یعنی کہ جو جو حاجت آپ کی ہوگی کاروبار کے حوالے سے شادی کے حوالے سے یا جس جس مقصد کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی تمنا خواہش مراد ہوگی ان سب میں انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے سارے دروازے رکاوٹوں کی کھلنا شروع ہو جائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ اپنے مقصد میں بڑھتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کے اندر لیکن شرط کیا ہے بشرت رزق حلال اگر آپ کی کمائی مشکوک ہوئی اور آپ سچ سے کام نہ لیتے ہو تو یہ جو دیگر فوائد میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں وہ بھی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے لہٰذا یہ شرط آپ نے یاد رکھنی ہے اگر یہ عمل کرنا ہے تو اچھا اب اس کا جو دوسرا فائدہ ہے یہ بزرار تفصیل سے لکھنے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی حاصدین اور دشمن ہوں گے نئے ہوں یا پرانے ہوں گھر میں اگر کوئی حاصد ہے دشمن ہے خاندان کے اندر ہے محلے میں ہے کاروبار کے اندر ہے غرز جس جس جگہ بھی آپ کو اگر معلوم ہے کہ وہاں میرا دشمن میرا حاصد موجود ہے انشاءاللہ اس عمل کے نتیجے میں وہ اپنی تمام چالوں میں ناکام ہو جائیں گے کسی قسم کی کوئی چال ان کی کام نہ آئے گی اور ساتھی ساتھ حسد کرنے والے جو ہوں گے زائسی باتیں حسد کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی گہری اور بری نظر ہوتی ہیں تو ان کی نظرِ بد اور تمام مضموم عظائم اور مقاصد سے ان سے حفاظت رہے گی اور ساتھی ساتھ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان تمام حاسدین اور دشمن کے ہوتے ہوئے آپ کو خوب عزت اور ترقی حاصل ہوگی اور دشمن یہ آپ کی ترقی دیکھ کر خاک میں مل جائے گا انشاءاللہ اب ذرا تیسرے فائدے کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو اب اس عمل کا جو تیسرا اور سب سے آخری فائدہ ہے یہ ذرا نوٹ فرماتے جائیں یہ صورت المضمبل ہے نا یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے یہ صورت المضمبل کا اگر آپ نے ایک دفعہ عمل کر لیا تو اس کی ایسی تاثیر ہے ایسی تاثیر ہے کہ جس کے پڑھنے سے رسکی تنگی کی شکایت کرنے والے مالی پریشانی کی شکایت کرنے والے فقر و فاقہ کی شکایت کرنے والے مقروض حضرات جن کے قرصے ان کی گردنیں اور ان کے کندے جھک گئے ہوں ان سب کے حالات یقین جانے ایسے حیران کن طریقے سے بہتر ہونے لگیں گے کہ یہ میں آخر میں جو میں لکھ رہا ہوں اس کو دیکھئے گا کہ اس عمل کا معجزہ دے کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ تمام حضرات اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے لگیں گے میں بس اتنا کہوں گا کہ جس کے حالات ٹھیک ہوں جس کے حالات ٹھیک نہ بھی ہوں دونوں یہ کریں کہ جس کے حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ وہ مزید ترقی کرتا دیکھے گا اور خوب جو ہے وہ ان چائیوں کو چھونے لگے گا اور جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں انشاءاللہ دیکھیں پھر کیسے اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ رسک کی تنگی سے نکل کر خوشحالی کی پٹھری پر آ کر بیٹھ جائے گا یہ ہے اس کا فائدہ اس عمل کا امید کرتا ہوں ماہ یہ سفر گزرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین اس عمل کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو اسی کی ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں آج کامل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آتا ہے تو دل سے ضرور لائک کیجئے گا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کمنٹز میں ہمیں ضرور بتا کر جائے کریں کہ آج کامل آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا اور کون کو نہیں عمل کرے گا وہ بھی اپنا نام اور کمنٹز ضرور لکھے ٹھیک ہے تو دیجئے مجھے جادہ تب تک اپنا اور اپنا گھڑیر سارا خیال لکھیں پڑو سے کہہ حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور شامل لکھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ